بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین آج ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشحبری ہے جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے یکم مارچ سے پہلے اور غیر قانونی رہ رہے تھے آور سٹے تھے اور ان کو جو ٹیمپیرٹ دیا گیا تھا وہ اٹھارہ اگست کا تھا اور ابھی اس میں یوئی گورنمنٹ نے تین مینے کا مزید گریہ سپیرٹ دے دیا گیا ہے تاں کہ وہ لوگ ابھی بغیر کسی جرمانے کے اپنی کنٹری میں جا سکے تو یہ بہت بڑی خوشحبری ہے ان لوگوں کے لیے جو فسے ہوئے تھے کرونا وارس کی وجہ سے اپنی کنٹری میں واپس نہیں جا پا رہے تھے اور آور سٹے کے فائن بھی ان پر لاغوں ہو جاتے اگر یہ تین مینے کی ابھی جو گریہ سپیرٹ ہے یہ نہ ملتا تھا تو آج اس پہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں دوستوں عزیزوں سے کہ اس چینل گائیڈ لینڈ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاں کہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تو پیارے دوستو ابھی چلتے ہیں اس حبر کی طرف جو کہ آج حلیج ٹیم میں شائع ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مطاعدہ عرب امرات کے ویزا کی حلع فرضی کرنے والوں کے پاس قانونی عصیت کے لیے سترہ نومبر تک کا وقت ہے یعنی کہ تین منہ کا ٹائم دے دیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ حد سے زیادہ جرمانیں بھی معاف کر دی جائیں گے بشرتے کے حلع فرضی کرنے والے ملک کو چھوڑ رہے ہوں یعنی کہ جو لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ان پر جو جرمانیں ہیں وہ بھی معاف کر دی جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی خوشحبری ہے ان بھائیوں دوستوں کے لیے جو کہ اول سٹے تھے اور اپنی کنٹری میں نہیں جا پا رہے تھے کرونا وارس کی وجہ سے اور ابھی ان کے لیے یہ تھری منت کا گریس پیریٹ ہے اس کے اندر اندر وہ بغیر جرمانے کے اپنی کنٹری میں جا سکتے ہیں یہ ایک سکیم تھی جو کہ اٹھارہ میج سے شروع ہوئی تھی اور اٹھارہ اگست کو ہتم ہونے والی تھی اور مزید اس میں ابھی اضافہ کر دیا گیا ہے سترہ نومبر تک اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی اول سٹے لوگ ہیں وہ ابھی اس سے فائدہ اٹھائیں اپنی کنٹری میں واپس چلے جائیں اس دوران ان پر کوئی فائن نہیں آئے گا تو یہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ویزے ایکسپائر تھے وہ ابھی غیر قانونی طریقے سے رہ رہے تھے تو ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے ابھی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جو آدمی جانا چاہ رہا ہے وہ اگر دبائی کے بینالو قومی ائرپورٹ پہ اگر وہ آتا ہے تو 48 آور پہلے وہ آئے وہاں پہ اس کے پاس پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی ہونا چاہیے اور اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے ائرپورٹ سے جانا چاہے ابو زبی شارجہ راسل حیما کے ہوای اڈوں سے تو اس کے لیے چھ گھنٹے پہلے وہ وہاں پہ ضرور پہنچے اور اس کے بعد اس کے پاس ٹکٹ اور پاسپورٹ کا ہونا بھی ضروری ہے تو یہ بہت بڑی گوڈ نیوز تھی ان بھائیوں دوستوں کے لیے جو کہ ایور سٹے ہو چکے تھے جن کے ویزے پہلے سے ہتم تھے اور ابھی گورنمنٹ نے تھری منت کا یہ گریہ سپیڑٹ دے کے ایک بہت اچھے انسانی ہمدردی کا ثبوت دیا ہے اور اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے اور جو لوگ بھی پریشانے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ ٹیک کیئر تھینکیو فاروچ